بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھیں خوش رکھیں آباد رکھیں صبح ہو چکی ہے سنڈے ہے آج چھپٹی ہے تو ابھی میں ناشتہ بنانے لگی تھی بچوں نے کھانا تھا آملیٹ اور انڈے نہیں ہے تو بس ابھی انڈے میں نکلی جاتے ہیں اور یہ توتے ہیں اس کی آواز آ رہی ہے تو بس ابھی ابھی سو کے اٹھیں کچھ آنکھوں میں سویلنگ بھی ہو رہی ہے اور آج نا تھوڑی تھوڑی دھوپ بھی نکلی گیا کل بہت تیز دھوپ تھی آج ہلکی ہلکی دھوپ ہے تو بس پھر چلتے ہیں انڈے لی کر آتے ہیں اور ناشتہ بناتے ہیں اپنا آج کا ابھی سمجھا رہے ہیں انڈے لی بہر ہلکی ہلکی دھوپ ہے اچھا تو آج بچوں نے پھر سے فرمائش کی تھی کہ وہ چیز آملیٹ ہی بنائیں بھی پڑی ہوئی تھی کافی ساری میرے پاس وہ بیف کی بوٹی شرڈ ہوئی ہوئی تو میں نے سوچا کہ چلو پھر بنا لیتے ہیں اور انڈے ختم تھے تو بس یہاں پر بیکری سے لیں گے انڈے اور پھر جو ہے نا گھر جا کر ناشتہ بناوں گی بچوں کے لیے اور اس وقت جو ہے گیارہ بجے کا ٹائم ہے تقریباً اور آج چھٹی ہے سندے ہے تو بس رات کو بھی سب بہت لیٹ سوئے تھے تو اس لیے جو ہے نا ابھی صبح اٹھنے میں بھی کسی کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا اٹھنے کو تو بس یہاں سے ہم نے لیے انڈے اور یہ میرا خیال ہے میں نے ڈیٹ درجل انڈے لیے تھے اور دس روپے شاید بج گئے تھے اور ابراہیم کو تھا کہ دس روپے کا میں کچھ لے لوں اور میں اس کو کہہ رہی تھی کہ دس روپے کا تو کچھ ملے گا بھی نہیں تم کیا لوگے دس روپے کا لیکن دس روپے کی چھوٹی والی سلانٹی مل گئی تھی بڑی بات ہے بھئی آج کل تو جو کوئنز وغیرہ یا جو چیزیں واپس پیسے آ رہے ہوتے وہ پیسے واپس نہیں دیتے وہ اس کی جگہ کوئی سویٹس وغیرہ وہ پکڑا دیتے تو ابراہیم مجھے اس دن بھی کہہ رہا تھا موہا ہماری کرنسی چینج ہو گئی اس کے بدلے میں یہ ٹوفیز مل رہی ہوتی ہیں آگے ہم واپس انڈے لے کر گھائے کھولو بھئی کھول دی ہے دیکھو دیکھو اور بس اب یہاں پر ناشتہ بنانے سٹارٹ کیا ہے یہاں یہ ہوتا ہے کہ سنڈے ہو اور اس ٹائم پہ جو دس گیارہ بجے کا ٹائم ہوتا ہے بارہ بجے تک گیس کم آ رہی ہوتی ہے اور ابھی جب میں نے بھی سٹارٹ کیا تو گیس کم تھی تو میں نے پہلے تو یہی سوچا کہ ایک ہی چولے پہ میں صرف پہلے پراتھے بنانے سٹارٹ کرتی ہوں تو بعد میں کروں گی دوسرے چولے کو لیکن کیا تھا کہ جیسے ہی میں نے بنانا شروع کیا تو گیس تیز ہو گئی تھی تو بس پھر میں نے ساتھ ہی فرائنگ پین رکھ دیا تھا چولے پہ تاکہ میں ساتھ ساتھ آملیٹ بھی بناوں اور جیسے ہی گرم گرم پراتھا بنتے جا رہے ہیں تو ساتھ یہ آملیٹ بھی گرم گرم ہی کھائیں بچے تو ہی مزے کا لگے گا کیونکہ جب وہ چیز ملٹ ہوئی ہوئی ہو اندر اور گرم گرم ہو تو پھر مزے کا لگتا ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد تو اس کا وہ مزہ نہیں رہتا تو یہاں پر میں نے تین ہی انڈے لیے ہیں اور یہ کافی سارا بن جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر میں ساری فلنگ ڈالوں گی جتنی میرے پاس رہتی ہے بیف کی بوٹی وہ آج میں ساری ڈال کر اس کو ختم ہی کروں گی تو اس لیے میں نے انڈے صرف تین ہی لیے ہیں اور یہ اس طریقے سے اس کو اچھی طرح سے ایک سائٹ بھی کھو گی دوسری سائٹ بھی تو بس اس کو پھر یہ کہ اس کے اندر تب فلنگ ڈال دینی ہے اور چولے کی آنچ ہلکی کر دینی ہے یہ نہ ہو کہ جو ہمارا یہ جو آملیٹ ہے نا یہ سارا خراب ہو جائے جل جائے تو جو انڈے پھینٹے تھے اس کے اندر تھوڑی سی اوریگانو ڈالی تھی نمک ڈالا تھا اور کالی میں ڈالی تھی جو میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ چھیئر کیا تھا تو بس اس کو اچھی طرح سے پھینٹ کے تو اب اس طرح سے آملیٹ بنا لیا اور اس کے اندر یہ جو ہے نا بیف یہ ڈال دوں گی اب سارا اب اس کے اوپر جائے گی چیز اور اس کو پھر بس چیز ڈالنے کے بعد اس کو فولڈ کر لوں گی اور تھوڑا سا اس کو کوک کروں گی اتنی دیر تاکہ یہ جو چیز ہے نا ہماری یہ اچھے سے میلٹ ہو جائے اور صحیح سے مطلب اس کے اندر اس کا فلیور چلا جائے نا بیف کے ساتھ مکس ہو کر اور یہ بڑا پھر مزے کا جو ہے بچوں کو پھر میں سب کو ہی اب باری باری جو ہے نا وہ یہ دوں گی یہ تھوڑا سا چیز جو ہے وہ اور تھوڑی سی میلٹ ہو جائے میری کوشش تھی کی صحیح پراپر سے ہو جائے آج چولے کی آہستہ کر کے اور پھر اس کی سائٹ کو میں نے تھوڑا سا پلٹ دیا تھا لیکن بڑی احتیاط سے پلٹنا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر فلنگ کافی زیادہ ہے نا تو یہ نہ ہو کہ وہ ٹوٹے یا گرے تو یہاں پر یہ صرف بچوں نہیں کھانا تھا ان چاروں کے لیے میں نے بنایا تھا اور یہ کافی زیادہ ہے اس کی کوئنٹیٹی بھی اس کی فلنگ بھی اور یہاں پر اب ان کو میں دوں گی ناشتہ ناشتہ کریں گے سب اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ آج کے دن کے ہمارے کیا کیا کام ہے کیا کیا کرنا ہے کیونکہ آج مجھے بچوں کا کل میں نے یونیفارم بھی واش نہیں کیا تھا وہ بھی مجھے آج کرنا ہے تو ابھی جو ہے ابراہیم کا سیرپ ایری نے کھانسی کا ختم ہو گیا ہے وہ لینے جا رہے ناشتہ وغیرہ کر لیا اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو کھانسی کا گلا خراب ہے اور منڈے کو اسکول میں جو ہے وہ اسکول میں اس کا ڈیبیٹ کا کامپٹیشن بھی ہے تو سیرپ دیکھا تو ابھی ختم تھا تو وہ لے کر آتے اور ہاں اس کو پین چاہیے تھا جس کے لیے اس نے نا میرا سر کھایا ہے کہ مجھے پین لے کر دیں لے تو وہ اب لے کر آتے ہیں یہ تمہیں ہے نا بس ایک پین اس کو اس نے مجھے تنگ کیا کہ پین لے کر دیں ملہی ممہ ہے نا ممہ ہے نا ممہ کو تنگ کرو گا اب جی کے باری کو پھول ہی گئے وہ کسی کی ایرین ایک سیرپ ہے ایرین ایک سیرپ دے دیں ایک ایوی آن کے کیپسل دیں یہ بھی چاہیے کس طرح کی پیکنگ ہے کس طرح کی پیکنگ ہے کیا بکھائیں اس میں کتنے ہاں کس طرح کی پیکنگ ہے اچھا ٹھیک ایک دے دیں بس بس یہاں سے سیرپ لے لیا ہے اور بھی جو کچھ چاہیے تھا وہ لے لیا ہے اب پنجاب کیشن کیری پہ جانا ہے اور یہ دیکھیں جب ان لوگوں کے پاس چینج نہ ہو تو پھر اس کے بدلے میں یہ ٹاپیز ملتی ہیں میرا تو اتنا گلانوں خراب ہو گیا اچھا تو یہاں سے برینگ کو چاہیے تھا ان پین اور یہ کافی دنوں سے مجھے تنگ کر رہا تھا اس نے دیکھا تھا اور اس وقت اس نے مجھے نہیں کہا لیکن اس کے بعد سے اس کو تھا کہ یہ والا پین لے کر دیں اور اپنے ابو جی کے ساتھ آیا تھا لیکن اس نے لیا نہیں اور مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ لے کر دیں یہ فائف ہنڈرڈ کا تھا تو میں نے تو انکار کر دیا تھا کہ میں تو نہیں لے کے دیری کیونکہ ابراہیم کا تو روز کا پین ہوتا ہے ابھی نیا نیا انگ پین سٹارٹ کیا اور کتنا مطلب اس نے پین کو خراب کرنا یا گمانا بس یہی اس کی آج کل ہابی بنی ہوئی ہے تو میں نے تو اس کو پھر وہ ڈالر کا ہی پین لے کے دیا تھا میں نے کہا یہ جب تم اپنے ابو جی کے ساتھ آئے تو تب لے لینا ابھی بن رہے ہیں بچوں کے نوڈلز انہوں نے نوڈلز رکھے ہیں اپنے کھانے کے لیے نوڈلز بن رہے ہیں اور ابھی ایک اور چیز دکھاتی ہوں آپ کو کیا بن رہی ہے اچھا یہ سکن کیر کی ریمیڈی بن رہی ہے جو کہ سجل بنا رہی ہے ماسک یہ کس لیے ہوتا ہے یہ کس لیے تھا سجل ہاں تو یہ اچھا اس میں یہ بھی آپ کو بتاتیوں کیا تھا یہ جو نا رائس کو بوائل کر کے یہ میں نے انسٹرگرام پہ دیکھی تھی اور میں نے سجل کو بتایا تھا کہ یہ والا بناو تو یہ رائس بوائل کیا میں نے ان کو گرائنڈ کر لیا پیسٹ بنا لیا پھر یہ اس کے اندر ہے ملتانی مٹی جس کو اس کے اندر تم پیس رہی ہو یہ تو اتنی چھوٹی اس میں پیسی نہیں جائے گی یہ ہلدی ہے اور یہ کافی اور بیسن بھی کوئنڈیٹی پتہ نہیں کتنی کتنی اب یہ بنا رہی تھی میں نے ابھی آ کے دیکھا کہ پہلے میں نے کہا تھا آپ کو دکھاؤں گی پھر میں بھی بھول گئی تو میں اب آئی ہوں تو سجل یہ بنا رہی تھی میں نے کہا ٹھہرو میں بھی جو ہے نا دکھا دوں تو ان ساری چیزوں کو اس کے اندر مکس کریں تو یہ اس کے اندر ڈالی ہے حلدی کافی اور یہ ملتانی مٹی اتنے چھوٹے میں اس کے پیسی ہیں کہ وہ اور اس میں بیسن بھی جائے گا بیسن کتنی کوئنڈیٹی میں جائے گا رنڈم ہی ڈالی ہو کوئی کوئنڈیٹی نہیں ہے تو بس یہ پھر سائی چیزیں مکس ہو کے تو یہ ماسک بنے گا یہ میدھے نہیں یہ بیسن ہے اور پھر اس کو فیس پہ لگانا ہے آپ کی سکن گلو کرے گی شائن کرے گی پیاری ہوگی سب کچھ ہوگا کیونکہ اس میں یہ جو سارا اور سارا کمال تو یہ جو رائس ہوتے ان کا ہی ہے اور بس پھر یہ آپ سے شیئر کرنا تھا ابھائین مجال ہے جو اپنی ویڈیو کی آواز بیک گراؤن میں آئسہ کر دی اتنی انچی آواز لگائی ہوئی ہے اور یہ نوڈلز جو کہ بن چکے ہیں آسک میرا ابھی کوئی لگانے کا موڈ نہیں ہے ماسک تو تم اپنے لئے لگا کے پھر اس کو اس کو بنا کے ہم رکھ دیں گے یہ پھر یوز کریں فریج میں رکھ کے اچھے ایک اور چیز ہاں اس میں دودھ بھی دودھ یہ جو ڈرائی مکسچر تھے اس کو دودھ کے اندر کرنا ہے میکس اور پھر ڈالنا ہے الو ویرہ کا جل بھی ڈالنا تھا وہ اس وقت ہمارے پاس ہے نہیں تو اس لئے اس کو ہم نے کر دیا اس کے ابھی اس کے اندر تم نے اور کیا ڈالا وہ وہاں سے تھوڑا سا پیسٹ لی ہے رائس کا آمنا یہ تم نے دال بھی گوئی ہے تو اس کو اٹھا لو ابھی میں رات کے کھانے میں چنے کی دال بنا رہی ہوں یہ بھی تم اپنے موہ پہ لگاؤ گی میں دکھاؤں بہت زیادہ بطلہ ہو جائے گا یہ بس کر دو اتنا وہ فیس پہ سٹے تو کرے اچھا اس میں ایویون کے دو کیپسول بھی ڈالیں جو رائس بوائل کہتے ہیں اس میں جتنی کوئنٹریٹو میں نے آپ کو دکھائیے اس کے اندر دو ایویون کے کیپسول جو کہ ہم لے کر آئے تھے وہ اسی پرپس کے لیے لائے تھے اچھا اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں دال چنے والی دال بن لیے اس کے ساتھ رائس بوائل کروں گی لیکن پھر کیا ہمارے گھر آ گیا منو سلوہ منو سلوہ اترا اور پھر جو بھی چیز بغیر آپ کی ایفرٹس کے یا آپ کو بناے بغیر آ جائے کہیں سے بھی تو وہ منو سلوہ ہی ہوتا ہے تو یہاں پر چکن بریانی آگی تھی اوپر والوں نے بھیجی تھی اور یہ کافی زیادہ تھی تو بس اس کے بعد بچوں نے پہلے نوڈلز بھی کھا لیے تھے تو سب نے بس یہ کھا کر اور میل جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا اور کچھ کھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی ویسے میں نے رائس بھیگے ہوئے تھے تو میں نے بوائل کر لیے کہ چلو کل دوپیر میں کام آ جائیں گے پھر ہم دن میں لنچ میں کھا لیں گے دال چاول تو ابھی بس یہ بریانی کافی ہو گئی تھی ہمیں اور یہی میں بچوں کو ڈال کر دے رہی تھی اور یہی کھائیں گے تو بس اسی کے ساتھ آپ سے بھی چاہوں گی اجازت یہاں تک تھی میری آج کی ویڈیو اور میں سوچ رہی تھی کہ منہ سلوہ جب اترتا تھا تو کتنا مزہ آتا ہوگا کہ بغیر کسی افرٹ کے آپ کو کھانا مل جائے تو اللہ حافظ